میں پہلی مرتبہ یہاں آئی ہوں اور یہ علاقہ مجھے بہت پسند آیا اور سب سے زیادہ مجھے یہاں کی پہاڑی زندگی پسند آئی وہ سبزہ زاریں وہ آبشاری وہ جھڑنے وہ بلندیاں وہ چٹانے وہ گھنے جنگلات اور وہ قدرتی شاکار سے مالا مال مناظر دیکھنے والے نظارے ہیں میں ان حضرات کو یہاں آنا ریکیمنٹ کروں گی جو کہ ہائیکنگ اور پہاڑوں سے محبت رکھتے ہیں ناظرین ستائیس مہی کا دن تھا پتہ نہیں ہمارے دماغ میں کی ہو آیا کہ ہم موڑو ویلی ایکسپلور کرتے ہیں چلیں ابھی دماغ میں آیا ہے تو ایکسپلور کرنے نکلے بھی ہیں اور کقریباً 20 سے 25 منٹ پیدل مسافت کی دوری پر ہیں ڈیسٹینیشن سے موڑو ویلی سے نہایتی زوزز ماحول ہے آئیں آپ کے ساتھ موڑو ویلی کی شیئر کرتے ہیں یہ سامنے جو شیئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پٹن کا ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں دریائے سن کے دوسرے پار پالس ویلی میں اور ہماری ڈیسٹینیشن ہے موڑو ویلی نہایت ہی خوبصورت اور زبردست علاقہ ہے مگر سڑکیں کافی ویران ہیں کھندرات سے بھری ہوئی ہیں مختلف ایسے پہار موجود ہیں جن کے مضافات جن کے دامن میں اتنی خوبصورتیاں اتنی رانائیاں ہیں کہ اگر قدرتی حسن کے دیوانے ان تک پہنچ جائیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اب تک یہ علاقے دنیا کی نظروں سے اوجل کیسے ہیں یہاں سے آگے ہم پیدل سفر شروع کریں گے اور استاجی آپ یہیں پھیریں گے انتظار کریں گے ہمارا اچھا یہاں سے روڈ کا احتتام ہو رہا ہے اور آگے تقریبا کہا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹہ ڈیٹھ پیدل مسافت پر ہم پہنچیں گے موڑو ویلی اس نے بڑا زبردست شات لگایا اس پر ناظر بھائی کی حال ہے جگہ تو بڑی تیاری ہے لیکن بس راستے بلکل دشوار گزاری موڑو ویلی جنت نظیر مناظر سے مالا مال ہے مگر راستہ پولی سے رات جیسا ہے یقیناً بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کے باشندے بھی نہایت خوش اخلاق اور بہت مہمان نواز لوگیں لڑوں کے بلکل نیجے کھڑے ہیں اور یہ سامنے ہمارا موڑو ہے راپ کا موڑو کتا ہے موڑو تو اس کے دو تاریخ بہت سو نہیں ہے لیکن ناظرین ستائیس مہی کا دن تھا پتہ نہیں ہمارے دماغ میں کیوں ہوایا کہ ہم موڑو ویلی ایکسپلور کرتے ہیں چلیں ابھی دماغ میں آیا ہے تو ایکسپلور کرنے نکلے بھی ہیں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ پید المصافت کی دوری پر رہے ہیں ڈیسٹینیشن سے موڑو ویلی سے نہایت ہی زبا دس ماہور ہے آئیں آپ کے ساتھ موڑو ویلی کی شہر پتہ ہیں بیوٹیفل امیزنگ موڑو اس فادی میں قدرت اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ جلوہ کر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلندو بالا فلق بوس برفیلے پہاڑوں کے تامن میں سر سمز و شادا وادی میں مختلف ایسے پہاڑ موجود ہیں جن کے مضافات جن کے تامن میں اتنی خوبصورتیاں اتنی رانائیاں ہیں کہ اگر قدرتی حسن کے دیوانے ان تک پہنچ جائیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اب تک یہ علاقے دنیا کی نظروں سے اوجل کیسے ہیں شکریح سارہ موسیقی ب360 ایسار ایسار شکریحsis ب essential شکریح موسیقی موسیقی موسیقی